موسیقی ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو عدالت آپ کو سمجھا رہی ہے خاتون جج لاہور جا رہی ہوں گی موٹروے پر کھڑے ہوئے کوئی واقع ہو سکتا ہے متحد عدالت کے ججز ہم اور سپریم کورٹ کے ججز سے زیادہ اہم ہیں ججز کے کوئی احساسات نہیں ہوتے وہ صرف عدلیہ کی بحالی کے لیے کام کرتے ہیں آپ نے لکھا کہ اگر خاتون جج کے جذبات مجروح ہوئے تو ہم چرمندہ ہیں یہاں فرق ہے سپریم کورٹ اور متحد عدلیہ کے ججز کا وہ مشکل حالات میں کام کرتے ہیں ستر سال میں جو ہوا اچھا نہیں ہوا یہ عدالت بہت ہی محتاط رہتی ہے رانوہ پاکستان طریق انصاف نائم حیدر پنجوتا ہمارے ساتھ ایلیفن لائن پر موجود ہیں پنجوتا صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ کیا دیکھ رہے ہیں عدالت کی جانب سے کوئی ریلیف مل پائے گا امران خان کو نائم حیدر پنجوتا ہمارے ساتھ ایلیفن لائن پر موجود ہیں پنجوتا صاحب ہمارے سن پارے ہیں نائم حیدر پنجوتا سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ توہنی عدالت کیس کی سماعت کے لیے عمران خان کمرہ عدالت میں موجود ہیں چیف چسٹس اتر منالا کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے سیکیورٹی کے انتہائی ساخت اقدامات کیے گئے ہیں فواد چودری وزیراعلا کے پی کے محمود خان حماد ازہر فیصل جاوید سمیت پیچے رحمہ کو عدالت جانے سے روگ بیا گیا ہے دوران سماعت چیف چسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو عدالت آپ کو سمجھا رہی ہے خاتون جج لاہور جا رہی ہوں گی موٹروے پر کھڑے ہوئے کوئی واقع ہو سکتا ہے ماتہت عدالت کے ججز ہم اور سپریم کورٹ کے ججز سے زیادہ اہم ہیں ججز کے کوئی احساسات نہیں ہوتے وہ صرف عدلیہ کی بحالی کے لیے کام کرتے ہیں آپ نے لکھا کہ اگر خاتون جج کے جذبات مجروح ہوئے تو ہم شرمندہ ہیں یہاں فرق ہے سپریم کورٹ رماتا ہے عدلیہ کے ججز کا مشکل حالات میں کام کرتے ہیں ستر سال میں جو ہوا اچھا نہیں ہوا یہ عدالت بہت ہی محتاج رہی ہے آپ کو بتا رہی ہیں توہین عدالتی کیس کی سماعت کے لیے عمران خان کمرہ عدالت میں موجود ہیں چیف چسٹس اتھر من اللہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں فواہ چودری وزیراعہ کے پی کے محمود خان حمادہ سر فیصل جعوید سمیت پیٹر رحمہ کو عدالت جانس سے روک دیا گیا ہے نیم حیدر پنجودہ رحمہ تحریک انصاف مارسا ٹیلف لینڈ پر موجود ہیں پنجودہ صاحب بہت شکریہ قیمتی وقت کا بتائیے گا عدالت کی جانب سے کوئی ریلیف مل پائے گا آج عمران خان کو دی پوزیشن یہ ہے کہ آج جو ہے پروسیڈنگ جو ہے عدالت میں مکمل ہو تقریباً ہو چکی ہے لیکن اس میں آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب نے جو لاس جواب دیا تھا وہ یہ ہی دیا تھا کہ اگر کوئی بندہ غلط جو ہے وہ کسی کے فیصلہ دیتا ہے تو اس کو ضرور جو ہے وہ چیلنج کیا جانا چاہیے اور اس کے خلاف جو ہے وہ ہم کروائی جو ہے کسی بھی کوئی بھی ادارہ ہے تو اس کے خلاف کروائی ہونی چاہیے کوئی بھی بندہ کر کوئی غلطی کرتا ہے لیکن اس کے اوپر چیز جستر صاحب نے کہا کہ میں جواب سے جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوں لہذا آپ جو ہے نا اس کا جواب لے کہیں ورنہ میں اگر آج آپ فیصلہ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ آپ کے خلاف آپ کے حق میں نہیں آئے گا آپ کے خلاف آئے گا تو دوبارہ موقع ملہ آئی خان صاحب نے دوبارہ جواب جمع کروا دیا ہے آرگومنٹس بھی مکمل ہو چکے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ادارت کی اوپر ڈیپینڈ کر جائے کہ وہ فیصلہ کیا دیتی ہے ٹھیک ہے نئی پھنجوتہ سب یہ بھی بتائیے گا کہ پی ٹی رہنہ کو عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی اس وقت عدالت کے باہر کیا محول ہے بڑی تعداد میں پی ٹی رہنہ اور کارکنان بھی موجود ہوں گے دیکھیں لاس ڈیٹ کے اوپر بھی ایک لسٹ ہائی گوڑ کی طرف سے جاری کی گئے کہ آپ جہاں پندرہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے وقلاء سمیت لے کے آئیں اور اس کے علاوہ جو ہے جو اپوزٹ سائٹ تھی ان کو بھی ایسی کہا گیا کہ آپ بھی اپنی ایک لسٹ دے دیں بات یہ ہے کہ عدالت میں چلو چیز جیسے صاحب کی اپنی مرضی ہے کوئی اتنا ایشو نہیں تھا پہلے بھی عدالتوں میں لوگ پیش ہوتے ہیں مریم جب نواز پیش ہوتی ہے یا کوئی بھی پیش ہوتا ہے تو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ عدالت اسی طرح سے بھری ہوتی ہے اور لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ سپورٹر ساتھ آئے ہوتے ہیں آپ کم سے کم اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ عام لوگوں کو پبلک کو یا ریسپورٹرز کو نہیں جانے دینا تب اقلاع کو یا جو سینئر میرسٹر جیسے چیف میرسٹر جو ہیں وہ کے پی کے یا سپیکر پنجاب اسمبلی یا جتنے وزیر ہمارے پوری کیبنیٹ اس وہاں پہ گئی ہوتی ہیں لیکن کسی کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور ان کو صرف اندر نہیں جانے دیا گیا جو تارہیں ایک کلومیٹر دور لگائے گئی ہیں اور وہاں پہ سب کو روک لیا گیا کہ کوئی بھرم جو ہے وہ اندر نہیں آپ جا سکتا اور خان صاحب کی گاڑی کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی سارے چیزیں ہیں لیکن خان صاحب کو بھی گاڑی اندر لے کے جائی جا سکتی تھی لیکن خان صاحب کی گاڑی کو بھی اندر جانے نہیں دیا گیا پنجاب صاحب اس حوالے سے پیٹی آر رہنماؤں کا اور کارکنان کی جانب سے کوئی لاحمل تیار کیا گیا ہے اگر کوئی عدالت کی جانب سے فیصلہ آتا ہے تو اس فیصلے کے بعد کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کوئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے دیکھیں فیصلہ آپ دیکھیں نا جب آپ کونٹیمٹ پڑھتے ہیں نا تو کونٹیمٹ میں واضح طور پر لکھ ہے اگر بندہ ایک انکنڈیشنل اپالوجی کر لیتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میرے ورڈز ہیں میں اس نے سمجھنے میں فرق ضرور کیا اور آرگومنٹس بھی کیے گئے ہیں حامد صاحب کی طرف سے کہ بالکل جو ہے ناستا کوئی عمل نہیں ہوگا اور واضح کرتے ہیں تو جب ایک قانون میں شک موجود ہے ہے کہ آپ کسی کو کوئی آتا ہے آپ کے پاس اور یہ چیز یا جسٹرز کوئی بھی وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے اختیار ہے کہ وہ فوراں ہی اس کی معافی دے رہتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے آپ دیکھیں کونٹیمٹ جو ہے نیچے عدالتوں کی اگر ہوئی ہے کسی عدالت کے بارے میں بیان کیا گیا یہ عدالت اصل بیسیکلی تو یہ جو زیبہ چودری کے خلاف ورڈز استعمال ہوئے ہیں وہ اصل میں جو ورڈز استعمال ہوئے ہیں وہ صرف اس کی اپنی تپیسٹی تک ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک جو جو ڈیشل سسٹم کو ایسے کیا گیا اس فیصلہ جو کیا گیا اس ریمانڈ جو کیا گیا اس ریمانڈ کے اوپر اترازات ہو سکتے ہیں کسی کو بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ورڈز بولے گئے ہیں اور اسی طرح میں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی جس میں میں نے آرگو کیے تھے اور وہ مریم اور رانہ سنولہ اور جو ہے آپ کے مولانا فضل رمان آتہ تارہ پانچ لوگوں کے خلاف کی تھی اس میں یہ ہی انہوں نے بیان دیئے تھے جو آہ عدالتوں کے بارے میں ہماری آہ جو آہ مقتدر حلقے ہیں جیسے آرمی یا جتنی عداریں ہمارے ان کے بارے میں بیانات جو ہے انہوں نے دیئے تو اس کے اوپر ہم نے ایک پٹیشن ڈالی تھی کہ ان کے خلاف بھی اسی طرح سے توہین توہین عدالت کی جو ہے وہ پورٹیٹنگ کی جائے لیکن وہ رٹ جو پٹیشن سے ہماری خارج کر دیا گیا تھا پنجوتا صاحب حامد خان کی جانب سے بھی دلائل مکمل کر لیے گئے ہیں اور اٹارنی جنرل نے بھی دلائل مکمل جو ہے وہ اپنے کمٹیٹ کر لیا اور اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ امران خان کو معاف نہ کیا جائے کیا کہتے ہیں ہاں جی بلکل جی بلکل اٹارنی جنرل جب لگایا ہوا وفاقی اکمت کا ہے آہ تو اٹارنی جنرل اس نے تو ان کی بولی بولنی ہے کہ ان کو معاف نہ کیا جائے عدالت کی اس نے تکریشن ہوتی ہے اور جب ایک بندہ ہمیں ترڈیشنل اوبالوجی کر لے تو پھر معاف کر دی جاتا ہے اس سے پہلے جو خردوسہ شکوان ہے اس کے خلاف اسی طرح سے ایک وکیل نے پٹیشن فائل کی تھی اور وکیل کو مطلب اس نے سنے بغیر عدالت کیونکہ اپنی مرضی ہے تو انہوں نے جا کسی طرح سے معافی مانگ نہیں تھی تو معافی دے گئی تھی ٹھیک ہے رحمہ پاکسان موضوع تھے آپ کا بہت سکریہ یہاں وقت ہوا ایک شورٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے